السلام علیکم بھئیہ کیسے ہو بھئیہ یہ مٹھائی کی دکان نہیں بنائی ہے آپ نے میں تو بہت اچھی ہے تمہاری دکان اب دیکھتے ہیں اس کی مٹھائیاں کیسی ہیں تم نے بنائی ذرا مجھے دکھاؤ تو اور بھئیہ یہ سموسہ کس طرح سے لگایا تم نے اس کا تو بتاؤ ذرا اور یہ لڈو یہ بھی مجھے بہت مزے کے لظر آ رہے ہیں سلام ٹھیک ہوں بہن ہاں یہ دکان میں نے نہیں بنائی ہے اور یہ سموسہ تو ایک پچاس کا ہے اور بہن یہ لڈو تو دو ہزار پہ کلو ہے یہ خالص دیسیگی اور موتی چور کے لڈو ہے ایسے لڈو تو تم نے کبھی کھائے ہی نہیں ہوں گے جرہا چک کے دیکھو گی تو مزا آئے گا ایسے تو اور بھی بہت سی بٹھائیاں ہیں میرے گھر میں میری دکان میں اگر تم چاہو تو خرید سکتی ہو ارے بھئیہ خریدوں کیسے تم تو اتنے زیادہ ریٹ بتا رہے ہو میں کیسے خرید سکتی ہوں میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں آہ یہ گلاب جامن کا بتاؤ یہ کیسے دے رہے ہو یہ تو ساڑھے چار سو لپے کلو ہے مہن تو یہ پیزا کیسے لگایا ہے اس کا تو مجھے ریٹ بتاؤ دکھنے میں تو بہت مزے کا لگتا ہے میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے بھئیہ اور یہ لڈو یہ جن کے اوپر چاندی کا ورک لگا ہوا ہے رائے ان کا تو بتاؤ بہن خریدنے ہے تو خریدو ورنہ یہاں سے جاؤ مجھے اور بھی گاہ کو نپٹانا ہے اور تم بتاؤ یہ کیسے تم نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا خریدنا ہے یہ پیزا تو چودہ سو روپے کا ہے اور یہ لڈو تو ہجار روپے کے ہیں اور بہن تمہارا دل ہے تو لو اگر نہیں دل تو نہ لو اب اس مہنگائی کے دور میں تو اتنے مہنگے ہی لڈو ملیں گے اس سے سستے لڈو تو تمہیں کہیں بھی نہیں ملیں گی اور اس سے اچھی مٹھائیاں تو تم خریدی نہیں سکتی جب سے یہ عمران خان آیا ہے نا اس نے تو ہر چیز کا ستیاناس کر دیا ہے اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں چلو پھر تم ایسا کرو کہ چار سمو سے اور تین لڈو اور چار گلاب جہمن پیک کر دو میں یہ ہی لے جاؤں گی مہمانوں کے لیے اور اگر تمہاری دکان کے لڈو مجھے اچھے لگے تو پھر میں یہی سے ہی خریدہ کروں گی ٹھیک ہے نا بھئیہ اور اب ان ساری چیزوں کا حساب کر کر بتاؤ مجھے یہ کتنے کی ہوئی اور ایک پرچی بھی بنا دینا مالکن بہت سخت ہے میری ٹھیک ہے بہم یہ لے جاؤں اللہ حافظ